اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایف کوکنگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میکرونی یا پاسٹا کس کو پسند نہیں ہر گھر میں ضرور بنتا ہوگا تو آج کی ریسی بھی بہت ہی سمپل سی ہے آج کی جو میکرونی یا پاسٹا میں ریڈی کروں گی تو بہت ہی سمپل کری کے سو لیکن بہت ہی جوسی اور فلیور فل یہ میکرونی یا پاسٹا بن کر ریڈی ہوگا تو اگر آپ کو سمپل اور جوسی فلیور کے ساتھ میکرونی بنانا ہو تو اس ریسی بھی کو ایک بار ڈرائی کر کے دیکھیں اور اگر اس ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں تو کائنلی سبسکرائب کر لیجئے تو اسٹر کرتی ہوں آج کی ریسی بھی میکرونی یا پاسٹا بنانے کیلئے ہمیشہ کھلے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر سمپل میں نے کھلا پانی لے لیا ہے اور ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے اور ون ٹی بلی سپون کے قریب میں نے اوائل ڈال دیا ہے تو جب اس میں بوائل آ جائے پانی میں اوبال آ جائے تو یہاں پر سمپل ہم پاسٹا یا میکرونی جو بھی ایویلیبل ہو وہ ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں دو کپ میکرونی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے ایک دفعہ چلا لیتے ہیں اور میریم ہائی فلیم پر اس کو 8 سے 10 منٹ تک کے لیے کو کھونے رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے پاسٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو میں کسی چھلنی میں نکال لوں گی اور یہاں پر ایک سیکریٹ میں ٹپ پتا رہی ہوں یہ جو سٹارچ والا پانی ہے اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے بلکہ کسی کپ میں یا پیالے میں اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کو بعد میں ہم یوز کر سکیں تو یہاں پر دیکھئے کڑھائی رکھ دی ہے اور یہاں پر 2 سے 3 ٹیبری سپون کے کری میں اوائل ڈال رہی ہوں تو اوائل کو گرم ہونے رکھ دیتے ہیں تو جیسے یہ اوائل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ایٹ کریں ہوں 1 ٹیبری سپون لسنا درک کا پیسٹ لسنا درک کا پیسٹ اس لیے پہلے شامل کرنی تاکہ اس کے جو فلیور ہے لسنا درک کا وہ بہت اچھا نکل کر آئے پاسٹا میں اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس لیے پہلے اس کو ایٹ کر رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس چوپڈ لسنا درک ہے تو ضرور وہ ایٹ کریں تو یہاں پر میں پاس پیسا ہوا لسنا درک تھا تو یہاں پر فریم کو جو ہے لو کر دینا ہے لو فلیم پر اس کو ہم نے خوشبو آنے تک فرائی کرنا ہے تو بات لیے ایک سے دو میٹ تک میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں اچھی سی اس کے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں پھر شامل کروں گی پیاز تو یہاں پر میں پاس ایک چوٹی پیاز ہے تو اس کو بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے اور چوپ کیوی پیاز کو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی اچھے سامنے اس میں فرائی کرنا ہے تو اس سے فرائی کرنے سے بہت اچھا اس کا فلیور نکل کر آئے گا بس اس کو سوفٹ کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے پیازوں کو اور یہاں پر جو ہے میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ ریڈی کیا ہوا ہے میڈیم سائز کے تین ٹیمارٹر تھے تو وہ میں ایٹ کروں گی اور اگر آپ کے پاس چوپ ٹیمارٹر ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیمارٹو کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں مذہبار سا فلیور لانے کے لیے کچھ سپائسز ایٹ کروں گی تو بہت ہی مذہبار چک پٹا یا میکرونی پاسٹا جو ہے ریڈی ہوگا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ہاف تیسپون سے ایٹ کروں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے کور کر دوں گی دو سے تین میڈ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر کا کچھا پن دور ہو سکے یہاں پر دیکھیں دو سے تین میڈ ہو چکے اب اس کو چیک کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہماری ٹیمارٹر جو ہے سوفٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بس اس پوائنٹ پر یہاں پر میں پاس کچھ سبزیاں ہیں جو میں اس میں ایٹ کروں گی تو اور بھی مزیدار یہ پاسٹا ہمارا ریڈی ہوگا تو اگر آپ سبزیو کو ایٹ نہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں پاس کچھ گاجر ہیں ایک بڑی گاجر کو میں نے چوپ کر کے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ میں شیملہ میرچ ہے ایک ادت شیملہ میرچ اور تھوڑی سی بند کو بھی میں نے کٹ کر لی ہے تو یہاں پر ساری جو ہے فائن چوپ کریوی ہیں سبزیاں تو وہ اس کو شامل کر رہی ہوں اگر آپ سبزیو کو سکپ کرنا چاہیں تو اس کے بغیر بھی یہ پاسٹا بہت ہی مزیداری یمی سے بن کر ریڈی ہوگا تو یہاں سبزیاں تھیں تو میں نے یہاں شامل کر دی ہے اور ان سبزیو کو شامل کرنے کے بعد اس کو ایک سو دو میرٹ تکیلی فرائی کریں گی اس میں اگر آپ کو جتنا جوسی فلیور دینا ہو اس حساب سے اپنے اس میں یہ پانی ایٹ کرنا ہے تو یہ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جس کو ایٹ کرنے سے بہت ہی مزیدار اور جوسی فلیور والا میکرونی آپ کا ریڈی ہوگا اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے یہ سٹارچ والا پانی ہاف کپ کے قریب ایٹ کیا ہے تک دم سے اس کا فلیور چینج لاتا ہے اس کے ایٹ کرنے سے آپ کو جتنا ٹھیک رکھنا اسی حساب سے یہ پانی ایٹ کریں گے اور مکس کر لیا ہے بس اب یہاں پر چلی گارلک سوس میں میں تین سے چار ٹیبلی سپون ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور شامل نہیں کرنا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس گارلک سوس ہو یا ٹوماٹو کیچپ ہو وہ بھی ایٹ کر سکتے تو اس سے ایک اچھا سا فلیور نکل کر آئے گا تو اس کو ٹھیک فوم میں لے کر آئیں گے اب یہاں پر جتنا آپ کو ٹھیک رکنا ہوں اسی حساب سے آپ نے اس کو پکانا ہے اب یہاں پر دیکھیں بس یہ بلکل سوس جو ہے ہمارا ڈن ہے اور اس کی تھکنیس بھی بلکل پرفیکٹ ہے تو بس اب یہاں پر میں اس پوائنٹ پر جو ہے پاسٹا جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے وہ سارا ایٹ کر دوں گی یہ بہت ہی جھٹ پٹ ریسیپی ہے ایک دوہہ چائے کر کے دیکھیں بہت ہی مزیدار جوسی فیلیور کے ساتھ یہ پاسٹا یا میکرونی ریڈی ہوتا ہے بلکل سیمپل سی یہ ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ملا لیا ہے اس کو میں لو فیلم پر اس کو کور کر کے دو منٹ کیلئے لگ دوں گی تو یہاں پر دیکھیں کور ہٹا کر چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار میکرونی یا پاسٹا اس طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر فیلم آف کر دیا ہے اور اس کو مزید فیلمر دینے کیلئے ہاف لیمن جوس کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی گرمہ گرم مزیدار یہ میکرونی یا پاسٹا ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح سے تو یہاں پر دیکھیں سیمپل لیکن بہت ہی مزیدار یہ میکرونی یا پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے تو تمیٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی تو یہ ایسی ریسیپی ہیں کہ سب گھر والوں کو ضرور پسند آئی گی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا